اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھاتے پیتے اور آج کا جو خاص دن ہے جو یہ گیلو پہنا ہوئے اس کی خاص وجہ ہے کہ آج زائکہ ٹی وی پر بنایا جا رہا ہے مینگو ڈے سو آج آپ پورے دن جتنے بھی لائف شوز دیکھیں گے اس میں آپ مینگو کی مزدار سی ڈیشزز بنانا سیکھیں گے اور افکرس آنکھوں کو آپ کو اچھلائے گا ہمارے شو کے بعد ہوگا دسترخوان دسترخوان میں فرا جانزیب آپ کو اچھے اچھے ڈیشز بنانا زائکے دار میں سکائیں گی اس کے علاوہ اس کے رات کا جو پروگرام ہے اس میں بھی آپ کو مزدار مینگو کی ڈیشز جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی اس پروگرام میں کھاتے پیتے میں آل تین جو ہے سپرائز ڈیشز ہیں مینگو کے حوالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں کون محسین تارے گا السلام علیکم اللہ کا شکر میں بھی خیل ہے جی خیریا سے مبارک ہے بیسے تو مختلف ڈیز منایا جا رہے ہوتے لیکن مینگو ڈی ہے آج جائکہ پہ این کھے بڑی اچھی روایت ہے کیونکہ ای ای حیاتی ملٹیناشنل فر مفتی نیازیں گی اور اس میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ مینگو ایسا پھل ہے جس کو بہت سیلبریت کیا جاتا تھا مجھے نمکし لئے ، وہ prefix everyone جانب بہتر کا یہ شکر میں نبی کرنے یہ جب کچھ اسے اس کیار دقائی کے لئے کل کو کچھ کے لئے چلا کیا ہم نوست cows cooked mangoes خلاق ci کلے کی sez کیion مجھے دکھ کرتے ہیں کہ که تولے کیلے میں کلے سا جائے گا صرف ہمارے کلے ایسا کہتے ہیں ایسا کہنا چاہیے مانگو دے کے دن لیکن مانگو میں اتنی نیوٹریشن ویلیو نہیں ہے لبلی تیسٹ بھی کاملیکس بھرا ہے لیکن پاکستان کے مانگوز اتنے ماشاءاللہ اور آپ کے بھی بتا دوں کہ جو ایلزبت ہیں جو روال فاملی ایوکی کی وہ بھی انجوائی کرتی ہے پاکستان کے کون سے مختلف ہیں انور رٹول اور سندری لگڑا جیسے ابھی انور مامو کے گھر امور خالا ایانجو ایڈر تانگ توٹ گئی تھی اس کے بعد ان کے جو پوتا ہے میکائل اس کی بھی تانگ توٹ گئی تو بلال کہہ رہت ہے کہ انور مامو لگ رہے ہیں لنگڑوں میں انور رٹول لگرہ بھی انور رٹول لگرہ بھی انور رٹول انا بھی یہ جائے نے کہا ہے ہمیں وہی چزیں بنا رہے ہے میں کیونکہ اچار یا پانچ چیزیں بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں کری کا دو پیازaa ہم بنا رہے ہیں کھٹی مٹی چھٹنی ہم بنا رہے ہیں کری کی خٹی میٹی چھٹنی ہم بنا رہے ہیں مینگو یوگرٹ اور ہم اپنے لئے ہیں میرا مینگو شئک م ناظرین کے لئی早 کچنان تو گریسی پٹیسی چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے لی بنا رہے ہیں مانگو شیر تاکہ ہم مانگو کو انجور بھی ہم بھی انجور کریں ہم بھی انجور کریں ہمارے تو آپ لوگ انجور کریں اور آج بھی لگ رہا ہے کہ مانگو دے میں میں ساؤت ایفرکا پہنچ رہا ہوں یا 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 کالا کوٹ پشاور ہما لہور سے ساری رازی یہ بالکل بلکل بودر نہیں کریں گے کوکنگ کریں گے اسی میں توڑا شغاف کر لوں تھوڑی سی بالکل سلام علیم ہما السلام علیکمی آپ کی کیا حال ہے آپ کےatters بلکل آج آپ۔ بلکل جی بنانا سکھائیں گے بلکل اور میشی یہ جو آپ کا رات میں پرگرام چلتے ہیں اس کا رپیس کب ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے دوپیر میں ایک سے دو بجے تک اچھا چلیں ٹھیک ہے اور یہ آپ مینگو ڈے میں آج اس کی چٹنی بھی بنائیں گے جی جی کیری کے شلکوں کی چٹنی بنا رہے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں کیری کی کٹی مٹی چٹنی بھی بنا رہے ہیں ہاں جی کیونکہ ہم لوگوں کی لائٹ یہی بھی ہے تو پھر جب رات میں لائٹ آئے گی پھر ہی ہم دیکھ سکیں گے انشاء اللہ بلکہ رات میں لائٹ آئے گی ہمان ہاں یہی گھنٹے تو گھنٹے میں لائٹ آئے گی تو رات میں جب آپ کا رپیٹ ہو گا تب بھی دیکھیں گے ایسا سویت ہمان اپنا بات خیال رکھا ہمان ہاں لائٹ کے بغیرہ مجھے بڑا افسوس ہے لیکن ہم لوگ لائٹ میں ہیں مجھے سیز کا افسوس نہیں ہے جی آپ نے یہ کنن یلو کلر کا کوئی نمبر سوٹ پہلا ہوگا ہمانے سوٹ نہیں ہاں یہ ایلو ٹی شئٹ ہے میں بیچ پہتے تھے اور ساتھ میں میرے ہیں ایفرکان بال ایفرکان بال آپ رات میں ہی دیکھیں کہ آپ کیسی لاغ رہے ہیں شکریہ یہ حسین نے خوبصورت بلو شئرٹ پہنی ہے شکریہ ایفرکان بھی ہمیں ریسیپی پہنے ہیں یہ ہم نے کیری کا دو پیازہ بنا رہے ہیں اس میں ہم نے پیاس کو گی میں ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے پیاس کو نکالیں گے ہمارے پاس ہی آدھا کلو مٹن ہیں ہم یہ مٹن کو مٹن پیں نمک لال میرچ حلدی دو تین ہری مرچیں وہ توڑیں گے مٹن اپنے پانی میں جب خوشک ہوگا تو پیاز ہم واپس ملا دیں گے ساتھ ہم یہ کچھی کیری ملا دیں گے اور یہ کڑی پتہ ملا دیں گے تینچہ ہری مرچیں توڑ دیں گے اور یہ جب تیل اوپر آ جائے گا گوش پک جائے گا آپ پیازہ دو پیازہ تیار ہے ملکل اتر عنہ abundر کا ملک کلو ملک کی کیسے ملا دیں گے ملکو ملک جہوں کنا ہم کم تک کریں گے ہم Ek ہم آپ ملک جہوں کلی چی لیے پیاز آ رہی ہے اور اب ہمدن بunts اور werden شروع کریں تو اس کچھ ناظرین نے میٹھا جوتا ہے کچھ شروع کریں چھو بے ہو دیں گے یہ بھورتئن چاہیے توس desarrollے سے ہاتھ ڈبچ لے اس میں ہمیں 1 کلو دحی چاہیے یہ دھے رک دوں یہ رکھتے ہیں یا کوئی دہی چاہیے یہ پہ یا الی مانگو چاہیے؟ یہ پہلے؟ ہمیں لے لیتا ہے ہمیں مصلا نہیں ہے یہ ہمیں ایک کلو دہی چاہیے اچھا یہ دہی جو ہوتا ہے نا ایک تو ڈبے میں دہی ملتا ہے نا میشی اس میں پھوٹکیاں وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوتا ہے پھوٹیاں؟ ہاں نادرین یہ جو مانگو یوگر ہے اچھا یہ دیش ہے یہ اس میں اگرم کل اے سو اے پرگرام اس میں ہمارے شیف بھائی تھے کہ کھانا پکانا راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو پیشنیٹ باہت کوکنگ اور آپ کو انوائند ہونے کے لئے کوکنگ کریں اچھی بات ہے اچھی بات ہے بلکل انسپریشن میں ملنی چاہیے اور یہ کہ آج جائکہ پر آپ مختلف ریسیپی سکی کریں میں نے آج دوپیر میں آمنا کا پروگرام دیکھا اور جو سیلٹ تھا وہ اتنا اپیٹائزنگ تھا اتنا سکرمچوس تھا کہ میرا دل دا میں گاڑی بھگا ہوں اور اس کے پہلے آج ان کا بھی ہوا تھا وہ ہمیں رات میں دیکھتے ہیں ندیم کا ندیم بھی ہاتھ شاڑ جیالے شیف ہیں صبح اٹھتے ہی جائے وہ کوکنگ سارٹ کرتے ہیں جائکہ پر وہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد میں لوگ آجتے ہیں ہم آتے ہیں رات والے آتے ہیں کیا؟ اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاروان بنتا گئے ہم نے اندارید نہیں دیکھتے ہیں اب ہم نے مجھے بھا خود اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی و مشی موکم احسلام علیکم اگر آپ کو دفعن کلر پہنے لکھا شکریہ بہت درسنگ لگ رہی آپ کے شکریہ اور رباندر آج تو مینگوڈ ہے سبا سے ہم انجوائے کر رہے ہیں ماشااللہ سبا رہے ہیں آپ آمنہ نے بڑی اچھی دیشیں بنای اور اب آپ کی تو اور سے زیادہ لا جواب دیشیں بن رہی ہیں اور ہم انجوائے کریں گے اور پتہ آپ کو میرے بھتیجہ بھتیجی آئے ہیں سائرہ، آئیشہ، مصطفہ، عبداللہ اور پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم اب آئے ہیں ہمیں پتہ ہمیں دیشیں بنارے چلیں بھئی پھر آپ ان سے سوڑا سا آئے کر بھیجے نہیں میرے لیے ہم ان کو آپ کی دیشیں کھلایں گے اور ان کو خوبب مزایا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور سہریے سے آپ کراچی سے بول رہی ہیں کراچی سے بول رہی ہوں یاسین بھائی بھی آپ کو بہت بہت دعا بولی ہے بہت بہت ان کو بھی دعا ہے پیار Thank you Azra Thank you so much Azra Azra is a very good caller of ours I'll give her the best caller of the day award یہ آپ کا ہوا اچھا ناظرین اس میں ہم نے صرف ایک کلو دہی ملایا ہے اور دو ڈبے کنڈینس ملکے ملائے ہیں دو ڈبے کنڈینس ملکے ابھی تک ملائے ہیں اچھا ناظرین مانگو جیلی ابھی تک ہم نے یہاں دیکھی نہیں یقینا ہوگی میری نظر سے نہیں گزری ہے تو دو پائناپل جیلی کے پاکٹس ہیں جو ہم نے ایسی ملائیں پائناپل جیلی ہر شہر میں ملتی ہے سٹرابری نہ ملائیں کوئی اور رنگ نہ ملائیں بیکس پائناپل جیلی انہی رنگوں کی ہوتی ہے تو یہ گھل جاتی ہے ٹھیک ہے میرے دماغ میں کھو رہی تھی بہت سائے لوگ ناظرین نو افینس اچھا کہ اپنے ناراض بلکل ہی ہوتا بہت سائے لوگ میری ایک پرینڈ کیو کہتی بھی آج میں نے پائناپل بنایا ہے یہ ہم نے اس میں یہ ملائے ہے ابھی تک ہم اس میں کیا ملائے چکے ہم نے اس میں یوگرٹ ملائے ہے کنڈینس ملائے ہے اور ہم نے پائناپل جیلی ملائی ہے پرفیکٹ ٹری انگریڈینٹ اس کو میں جب تک لال کر رہی ہم صحیح ہے نا بلکل لال نہیں کرو بس اس کو بند کر دو چولے کو اس کو چولے کو بند کر دو یہ گلابی ہونی ہے اچھا یہ ہم نے پاکٹے ہوئے آم ہے ناظرین یہ تقریباً دو آم ہم نے ہاتھ سے ساف میرے ہاتھ ہیں ساف ہے؟ promise promise according to your ulo اچھا یہ ہم نے اس میں آم ملائے ناظرین اچھا اب اس کی سب سے امپورٹن چیز ہے اچھا یہ میں ساری آج میں کچھ مانگو ڈے میں مانگو بن کے بیٹھ گئی ایک ٹوکری اچھا ناظرین اس کی سب سے امپورٹن چیز اللہ کرے وہ یہاں ہوا یہ ہے جیلٹن پاوڈر یہ ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون جیلٹن پاوڈر لیا ہے دو ٹیبل سپون جیلٹن پاوڈر لیا ہے اس کو ہم نے پکانا ہے اچھا اس کی پکانے کی ترکیب یہ ہوتی ہے ساری اس کے پکانے ج upstairs پانی ہو گیا اس کے پکانے کی ترکیب یہ ہوتی ہے صحیح کہ ہم اس کو جب تک وٹھ کر دوں وپ 골�ز جیلتن پکانا ہے پکانا ہے پکانا ہے می سے نواز mês یہاں پر اگے پروگرام کا نام ہے کھاتے پیتے اور باتیں ہو رہی ہیں ناظری ہم نے اس میں ہم نے اس میں دہی ملایا ہے ایک کلو دو دبیں کنڈینس ملکیں ملایا ہے ایک سانڈر سائز جو کنڈینس ملکا ہوتا ہے ہم نے اس میں مانگو چنکس ملایا ہے اب ہم تقریباً دو پیکٹ کریم ملا رہے ہیں پیکٹ کا حساب ایسے ہوتا ہے کہ تقریباً یہ آدھا کلو کریم ہے آدھا کلو کریم؟ ناظر اس کے بعد دو کلو کریم ایک سکر ایک سکر اگر مجھے دے دے میں ٹوست پر لگا کے کھا لوں اتنا دلزیز ماحول ہو جائے گا یہ ہے یہ ہم نے اس میں کریم میں لائیے ناظرین یہ آخری سٹیپ ہے اس کے بعد ہم جیلیٹن میں لائیں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے رکھ دیں گے یہ اوور نائٹ تھنڈا کریں ناظرین اس کو اور یہ جب اس میں کوئی شکر اس لیے نہیں ملاتے ناظرین کہ مانگو کا اپنا مزہ ہوتا ہے پھر اس میں پائناپل جیلی میں اپنی شکر ہوتی ہے کنڈینس ملکی شکر ہوتی ہے یہ ہم نے ملا دیا اور یہ بہت گرم ہے ماشاءاللہ سے جیلیٹن پاوڈر جیلیٹن پاوڈر ہم نے دو ٹیبل سپون جیلیٹن پاوڈر ملایا ہے اس میں پانی ملایا ہے اور اس کو ہم نے پانی کے اندر گرم کیا ہے یہ ہم نے اس میں ملا دیا ہے بیوریفول اچھا ناظرین یہ ہم اس کو فریج میں رکھیں گے سیلفین چڑھا کے یہ تقریباً تین گھنٹے میں جمتا ہے اور پھر اس کو آپ سرف کرنے سے آدھے گھنٹے پہلے اس کو فریزہ میں رکھ دیں اور یہ آپ کا مانگو یوگرٹ اس ریڈی یہ چل کرنا ہے نا اس کو اس کو چل کرنا ہے اب اس کے پر کلنگ فلم لگا دو اس کے پر کلنگ فلم لگا دو اس کو فریزہ میں لگا دو مرسز خان بھی ہے ہلو اسلام علیکم مسید خان حالی سلام علیکم اسلام علیکم کسی ہیں آپ والیم سلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریہ سے شکر ہے ٹھیک 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 اور آج آپ کو مانگو دے بنا رہے ہیں آج آپ کا سیٹ اور اڈریس دونوں جو ہے وہ جو دے منا رہے ہیں اس کی مناسبت سے بھی بلکل آپ صحیح کر رہی ہیں آج ہمارے جو سیٹ ہے وہ راس آگیا ہمیں راس آگیا یلو یلو آپ کسی دن کوئی بلو کلر کا دے منایے گا بلو ڈے بھی ہونا چاہئے گا بلو ڈے بھی ہونا چاہئے بلکل اور بہت اچھا آپ کا فرام چلتا ہے میں یوگرٹ کے مناسبت سے مناسبت سے میک بات یہ کہنا چاہوں گی میں بھی بناتا ہوں اکثر مہنگو یوگرٹ لیکن اس میں میں یوگرٹ جو برانڈک پیک آتا ہے اس کا استعمال کر دیوں میں نے اگر آپ مسس خان اگر آپ نوٹ کریں تو میں نے شروع میں بولا تھا کہ وہ دبے والا یوگرٹ ہوتا ہے اس میں بدلوں گا اور اس کو کچھ بیٹ کرنے بھی نہیں پڑتا اس میں بیٹ کرنا ہی ہی پڑتا ہے اور یہ بتو ملو اردک حافظ نہیں تیسٹ مور ارلیس ہی 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 ہوتا ہے یہ بھی اچھی دکان کا ہے اور لیکن اس کو آپ اسی طرح بنائیں اس میں آپ condensed milk, یوگرٹ, fresh cream condensed milk, yogurt, fresh cream اور mango chunks اور جیلیٹن جیلیٹن اور اس میں موینگو چنک ڈالیں اور اس کو جمائیں ہم ایک جما کے لے بھی آئیں اور ہم جمعہ کے لے کر بھی آئے جب اس کو کاٹیں گے تو آپ دیکھیں گے ضرور ضرور thank you آچھا مو مرسیس خان کو ہی آپ نے آج کی اگر ریپیٹ دیکھنا ہو تو ساڑھے بارہ سے بجے آتا ہے ساڑھے بارہ سے کہنے والی صبح تک آتا ہے ہمارا پروگرم ساڑھے بارہ سے صبح تک آتا ہے نہیں نہیں ساڑھے بارہ بجے election transmission میں election transmission میں سنے ایک پروگرم ریپیٹ پر ڈال دیں کیسے لگے گا ایک پروگرم چلتے جا رہے ہیں اگر ہم بہت دلتیڑ ہوتے تو کہتے ہیں کہ لوگ کوئی بوٹی دینے نہیں جائیں گے نہیں کھاتے پیتے دیکھتے رہے ہیں نہیں اگر اپنا چینل کھولا ہوتے ہیں تو کھاتے پیتے چلتے ہیں صبح سے رات تک ہم نہیں آجرا جنہیئے ہیں یہ میں دیکھیں ہم نے پیاز کو ہلکا سا گولن براون کیا ہے اگر کیا پیاز پر آجائے ہیں ہم نے کھاتے پیتے کھاتے پیتے گولن براؤن نہیں کیا یہ پیاز کو ہم نے گولن براؤن کیا ہے میں کہاں لے کر رہا ہوں جو یہ نظر ہے میں آپ کو بتاتی رکھتے کے لئے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں خوبصورت پیاز کا دیکھیں یہ گوش ڈالائیں ہم نے اس میں یہ مٹنے ناظرین تھڈی والا اس میں ہم نے حضر ضرورت حضر زائقہ نمک ڈالائیں یہ جو آپ بنا رہے ہیں مٹن والا اس کے اندر یہ مٹن کون سے خاص ایریہ کا چاہیے یہ دوم کا چاہیے ایک خاص ایریہ چاہیے دے ٹی بلسپون دے ٹی بلسپون اس پر ناظرین آپ کو ایک باتا ہوں دے ٹی بلسپون ہم نے لال میراج ہاف ٹی بلسپون ہم نے ہالدی ہالدی ڈالی ہے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ مٹن جائے بکرے کا کون سائز مجھے نہیں بتائیں آپ نے اس دن کا اچھا اس میں ہم نے ادراک لیسن ڈالا ہے اچھا سائنسی باتیں اچھا بائل پانی ڈالا ہے اچھا یہ گوش اپنے پانی میں جب گلے گا پانی میں پکتا رہے گا ہم یہ گوش اپنے پانی میں جب یہ پک جائے گا نمک ڈال دیا یہ ہم پکاتے دھگ دیتے یہ پانی میں گوش پک رہا ہے جب یہ گوش کا پانی سوک جائے گا تو اس میں ہم پیاز ڈالیں گے یہ کیری ہے ناظرین یہ کیری تھوڑی سی ڈالیں گے کڑی پتہ ڈالیں گے اور بھونیں گے اوپر سے ہری مرچیں ہم دو تین ہری مرچیں پہلے بھی توڑی دیتے ہیں ہماری سبزی منڈی سے دو تین ہری مرچیں دیکھیں جی ساٹھ روائے کے چار ہیں دیکھیں ساٹھ روائے دو صاحب ایسے مرکی لے رہے ہیں یہ ہم نے اس میں ہری مرچیں توڑ دی کلا کما کر دیا کلا کما کر دیا ناظرین جو مشی نے جس طرح کی بات کری ہے بہت تھکاو جو کہی ہے آپ کا روز کا ایک تھکاو جو کہی ہے کسی میں چار سے پانس بولتی ہو آگے سے کہتے ہیں بہت تھکاو جو کہ دو عورتیں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور دکھول ایسا ہی ہے اوپر سے نا تھک کر کے آم گرا اور ایک عورت نے پوچھا یہ کیسے گرا تو آم نے بولا میں تم لوگ کی باتیں سن کے پک گیا آئے سارے جو عام ہیں پاکسائر میں لوگوں کی باتوں سے پک کے گرتے ہیں بہت بری بات ہیں بہت لذیذ اچھا ناظرین رکشنلہ سے بھی بات کرتے ہیں عام کے ہمارے ساتھ اس پاس اس میں فوائد بھی بہت ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اوور ڈو نہیں کریں اس سے ہوتا ہے کہ تبھی زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہیں تبھی زیادہ خراب ہوتا ہو دو گولی تلوار کے نشان والی کیوں کیوں کار دیں گے ایک تناظرین کو ٹیکنیکالی چیز کا بڑا پتا ہے اچھا ہمیں یہاں رکشنڈا بھی ہیں ہلو اسلام علیکم ملتان سے 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 موسم ملتان سے دعم ملتان سے بھی ملتان کے موسم بھی بہت بہت شکریہ آپ آج ہمارا 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 دے چل رہا ہے تو صبح کو لائٹ کی تک بل کی آج صبح کے پرگرام دیکھنا سکی آج پرگرام آپ کا سکریہ ساری مرکسندہ جی کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا کہہ رہی ہیں تھوڑا سا آپ کو کلیر کرنے کے پرگرام صبح کو پرگرام نہیں دیکھ سکی اب آپ کا پرگرام شکر لائٹ آگئی تو ہم دیکھ رہے ہیں انجائے کرنے بہت زیادہ آپ ہمارے لئے پرگرام کر رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تھنکیو سو مچ رہنچندہ ماشااللہ اچھا میری دوا میں کھلا ہے اگر یہ جو بریڈ ہے یہ چکریہ آپ لگائیں کاریب میں اس سے چک کریں نازینی کیسے لگیں گے ایک چکر یہ دیکھیں ایک سنگر بھی تو ہے ہمارے آنکے وہ اسی ان کے بعد ہیں بہت بری بات ہے نازینی چھوٹ ہے تھوڑی سی کیونکہ مانگو دے ہے مانگو دے سیریس نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم اگلے والے چینلز کو بھی پروگرامز کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سو اس میں ہیومر ایٹ کریں ہیومر ایٹ کریں اور کیا کہہے ہیں کیا ہو مانگو کے بارے میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں انٹرنیٹ پر اگر آپ کو پتہ کرنی ہے تو ضرور آپ انٹرنیٹ پر جائیں نازین دیکھیں مانگو فائبر میں ہائے کنٹینٹ ہوتا ہے بہت سے لوگ مانگو کھاتے ہیں مانگو واحد پھل ہے جس کی اتنی اقسام ہے اور وہ اپنی کیلٹرنیٹس پہچانا جاتا ہے اگر آپ کوئی مانگو خریدنے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ آج میں آم خریدنے جا رہا ہوں آپ دکان پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں آج لنگڑا خرید رہا ہوں میں دسیری خرید رہا ہوں میں سندھڑی خرید رہا ہوں میں چونسا خرید رہا ہوں میں تخمی آم چوسنے والا آم خرید رہا ہوں تو بیسکلی دی آئیڈیا ہے کہ آم آم ہمیشہ بادشاہوں کا پھل ہوتا ہے بادشاہوں کا پھل ہوتا ہے لیکن لیکن پروگرام کو سادھا انفرومیٹر نہیں بنانا چاہیے پروگرام بور ہو جاتا ہے میں پتے کہہ رہے والے کہ پھل ہو جاتا ہے آسر بھائی شکریہ آپ نے آج سائنٹیفک پھلوں کا بادشاہ ہے آسر بھائی آسر بھائی یہ دنیا کو پتا ہے پھلوں کا بادشاہ ہے پھلوں کا بادشاہ دوسری چیز یہ کہ ایک یہ بھی اسی طرح پھلوں کا بادشاہ پتا ہے ایسی طرح ایک اور بادشاہ ایتنا پیارا دسکرپشن نہیں آم کے بارے میں ہار لے گی گریتی سائے تینڈر آپ میں پاس ہو گیا لیکن جیسے ہمارے بہت برے سغیر کے میاناز شاعر مرزا غالب وہ ایک آم کی دعوت میں بیٹھے میں تھے آم کی دعوت میں بیٹھے میں اور اور آم کی دعوت میں بیٹھے میں تھے تو کسی کو انہوں نے آم پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آم گھدے نہیں کھاتے تو اس پر مرزا صاحب نے بولا کہ آم گھدے ہی نہیں کھاتے اور وہ شاید میں بھی آم نہیں کھاتا تو مجھے آئی تھی مرزا جیسے مجھے آنسو آ رہے ہیں آنسو ہزتے ہزتے آم کی کھٹی مٹی چھٹ نے اور ہمارے ٹھیک مینگو شاک کا مینگو شاک یہ کہاں رکھا تھا محسوس نہیں اس کے اندر بنانا ہے بنانا تو ہے کہ میں ہاں گھوڑ رہا ہوں تو تمہیں اس کو کہاں چھپایا ہوا تھا چی امی نائے بہتا ہوا تھا کہ ہم دونوں پہیں گے مینگو جیس سو چلتے ہیں نازی نے کوئی سے بریک پہ چلتے ہیں اور آپ بھی انجوئے کریں تھوڑا سا سانس اف ہومر لائف میں آئٹ کریں آپ دیکھیں کہ کیسے لائف چینج ہوتی ہے ماشااللہ 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 شکریہ بائے دوسری الحل ٹھیک ہمیں گوشت کے لئے پانی میں سکھا ہے اور ابھی بنا آپ کو سکھا رہے ہیں دو پیاز ہے ناظرین یہ گوشت ہے تقریبا ایدر آئے گا کلوز اس کا پاتہ کہ اس کو نظر نہیں آنا چلو ہمارے کلپ ٹنای شروع کرو کام ٹائم نہیں ہمارے پاس واپس آجائیں دیکھچی و اوہ ناظرین یہ گوشت اپنے پانی میں سوکھا ہے کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے پیاز ہم نے اس میں ملا دی پیاز اس میں ملا دی پیاز اس میں ملا دی ناظرین یہ جو کڑی پتہ رکھا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا کڑی پتہ اس میں ملایا اور یہ ہمارے پاک کیریان رکھی میئے چھلی میئے چپس کی طرح چھلکوں کے ساتھ ہم نے تین چار پانچ چھے دس بارہ بیس کیریان ملا دی ناظرین آپ کال بھی کر سکتے ہیں کال جس نمبر پر آپ کریں گے اگر بھی آئے گا تو آپ داون کریں اور یہ اب اپنے پانی میں سوکھ رہا ہے ناظرین فورا سا پانی میں لاتے ہیں میشی میجے دو تین ہری مرچیں اور دے دا مقابلہ یہ رات کو حلات خراب ہوگے تو ساب جی تو زیار مہنگی ہوگی یہ ہم نے دو تین ہری مرچیں اور توڑیں اور یہ ہم نے دم پہ دیا ناظرین یہ آپ کا کیری کا دو پیازہ تیار ہے بات کرو ہلو اسلام علیکم پرویز صاحب اسلام علیکم مجی کیا آل ہے بیٹا پاین تینگی جی آپ سرائے کیسے سین بھائی کیا آل ہے اللہ کا شکر پرویز بھائی آپ نے کچھ چیز نوٹ کی کیا چیز یہ مانگوز ہوتے ہیں وہ یلو ہوتے ہیں گرین ہوتے ہیں لیکن یلو اور بلیٹ ہم نے کچھ دیکھیں آج دیکھیں گے یہ دنڈی ہوتی ہے پرویز صاحب پرویز صاحب وہ آم کے اوپر دنڈی ہوتی ہے جو گرین ہوتی ہے جو رکھنے کے بااد کالی ہوتی ہے اس کا کمیلیٹس میں تقریباً ہوں اور آج میں اتنا ہی ٹائم لوں گا آپ سے بچے آپ کے بردے کے کچھ لکھا تھا لیکن میں اس دن آپ کو بیزینٹ نہیں کر سکا آج میں آپ کی نظر کرتا ہوں عمر کے سمندر میں روشنی کی خواہش میں وقت کے ستارے میں ستارے ہیں یہ فلک سمارے ہیں اس سے التجاہ ہے یہ اور میری دعا ہے یہ وہ میری پیاری تی بیٹی مشیق کی قسمت میں علم کی رضا لکھ دے وقت کی ادا لکھ دے پیار بے پناہ لکھ دے ماں کی دعا لکھ دے اور اپنی رضا لکھ دے امین امین سا اپنے لکھ دے اگر اگر ایمیل ایڈریس پہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا اچھا بچے پارسل ہو جی جی کہ آپ نے پارسل ایڈرس مجھے دے سکتے ہو اگر میں کوئی چیز آپ کو پارسل کرنا چاہوں پارسل اچھا how can I do sir how can you do that آپ اپنا نمبر اگر چھوڑ دیں کنٹرول روم میں تو میں آپ کو کونٹک کرلوں گی میں آپ کو بتا دوں گی پارسل ہے کاری خیلی کبیٹا ٹھیک ہے نا ایک تو ریچو very very healthy happy and tension free life oh thank you same for you sir جو ہم یہ جلدی سے یہ ناظرین دیکھیں یہ چپس کی طرح کیریوں کا ٹیمی ہے چھلکے اترے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کیری کی چٹنی بنا رہے ہیں اس کو فریج میں رکھیں 15 بیس دن بھی ہمہینہ رام سے یہ ہم نے کیا اس میں سہیے آپ کو پتہ ہی ہماری ٹاک کے اونہ دو گاجریں ہیں واتس اپ ڈاک دو گاجریں ہیں وہ علام ہے ناظرین یہ ایک پیالی سرکا ہے اگر سرکا ہے یہ تقریباً دیڑ کپ چینی ہے یہ دیڑ کپ چینی ہے اوکے دیڑ کپ چینی ہے یہ میرچ ہے گول میرچ ہے گول میرچ ہے اور یہ کلونجی ہے لکڑی کا چمچ دے دو میشی مجھے اچھا مجھے ایک ریکیس کرنی پڑے گی مجھے سرکا اور چاہیے ہوگا اوکے سرکا آرہا ہے بھی اچھا سرکا اور چاہیے ہوگا کیونکہ یہ کیریان زادہ ہیں اوکے ہم بس پکائیں گے اس کو چینی کی پانی میں دس منٹ اور یہ آپ کی اس کو دھکان میرے بھائیا یہ آپ کی کھٹی میٹی چٹنی تیار ہے اس میں خالی کلونجی ہے لال میرچ ہے سرکا ہے اور یہ ادرک ہے جولین کا ٹی وی ادرک ہے جولین اچھا مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو آم ہے اس کا میں بنا لوں مہنگو شیک یہ ہم نے ناظرین اس میں سرکا اور تھوڑا ملانا ہے اور یہ اپنے پانی میں چٹنی بن جائے گی اور یہ چٹنی تیار ہے یہ بہت مزیگی چٹنی بنتی اس کو آپ فریج میں رکھیں اور اس کو کھائیں چابلوں کے ساتھ ڈال کے ساتھ اچھا بس comptایا کیوں لے حسن طرح ہے بس کھائیں بس کھائیں پلیز بس کھائیں بس کھائیں یہ ہم نے تقریباً ٹی بل سپون فریش ٹیم دالی ہے اور اپنے اندازے سے ہم نے اس میں بهدی ڈاث دو ٹی بل سپون اپنے اندازے سے ہم نے باز اپ اس میں برف نہیں ہے اب آپ مجھے پلیز بتا دیں اسے کی اتنے عام آپ کی ریکیوریشن کے لیے بہت ہے بہت ہے یہ دیکھیں ہم آپ دیں اگر لگا کے اور یہ بہت لیتیو ملینڈ اور یہ آپ کے عام اچھا ناظرین اب ہم یہ ملشی بنا رہی ہیں اس میں خالی بہت آسان ہے اس میں دودھ ہے فریش کریم ہے عام ہے اور چینی ہے اب ہم اس میں یہ آئس کریم رکھی ہوئی ہے گلاسوں میں یہ بھی ساتھ ہی ملا دیتے ہیں اگر ملانا چاہتے ہیں اللہ سے ڈال دے گلاسوں میں ٹھیک ہے ناظرین یہ دیکھیں کیری کا دو پیازہ تیار ہے ہم پکاتے رہتے ہیں کیونکہ گوش جتنا گلے کا اتنا بہتر ہے لیکن آپ کے یہ خوشفو اگر آپ ادھر ہوتے تو بہت مزیگی لگتی اچھا ناظرین اب ہم آخری چیز بنا رہے ہیں دیکھیں اس میں دی آئیڈیا آف دس مانگو ڈے بوز کہ کوئی چیز بھی عام کی بیکار نہیں جاتی ہے اب آپ نے عام کی کیرییاں دو پیازے میں ڈالی جس کچھ ہم نے اس کا چھٹڑی بٹا کے دے اب یہ اچار ہے کہریوں کے چھلکوں کا یہ چھلک ہم نے باریک باریک کاٹے اس میں ہم نے حضاب ضرورت ہماری چمچ بجلے کے زندر کا ہے ہمارے چمچے ہیں ہمارے چمچے ہیں ہمارے چمچے یہاں پرپل تھے ہم نے جمعیم لادے ہیں ہم نے ہل دیمائی افراد ہل دیمائی بہت اچھی لگتی آمنا vp کراچی ہلو اسلام علیکم آمنا اسلام علیکم شکر آپ کیسی ہیں خیریت سے پائنس جو ملے ملے ایپی بردگی آمنا خیلی بردگی ملین رہا تاونلی ایپی کل تاونلی خمام پر لگتی ایپی بردگی فارس دیتے آپ نے ایک ریسیپی بنایی جو وہ مجھے بڑی انفریکنگ لگی تھی وہ جو آپ نے نہیں بنای تھی وہ چکن اور چاول والی آپ نے کیا جو چاول بنایتے ہیں مرگی کے چینیز چاول وہ میری آپ سے ایک رقیست ہے اگر آپ رکیٹ کر دیں تو آل بیٹ ریلی گریٹ فلٹو یو اور بیسا مجھے آپ سے بولنا تا کئی آپ کا سبح پروگرام کتنے بجے 8 بجے جی 8 بجے سبح رکیٹ ہوتا ہے 8 بجے سبح رکیٹ ہوتا ہے اور اور انہوں نے ایک اور سٹی میں بول گئے بہت سو نائسی تو آپ کو بھی رہنم کیا ہے مہین بہت سو کریں ہمیر اپنی تکیم کروں گا ہمیری اپنی تکیم کریں ہمیر اپنی تکیم کریں ہمیر اپنی تکیم کریں ایک اپنی تکیم کریں نظرین یہ چلکے دھول جائعön دھول کر اس کو پوچھ لیں سکھالے سے پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم نے ہلدی ملائی ہے ہم نے ہلدی ملائے کیا ہم نے یہ میتھی دانا ملایا ہے میتھی دانا ہے نمک ملایا ہے یہ لیسن کے جوے ہیں جواز یہ لیسن کے جوے ہیں جو کٹے میں ہیں یہ کلونجی ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کلونجی ہے نہیں اچھی آپ بنا رہے ہیں اچھا اور یہ کٹیوی لال میرہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے ہمشی ایک بیچ میں کسی طرح فرائی پین کو گھساؤ اچھا یہ والا پرسیزیم بلیک کے بعد ہمارے پین کو کتے��ا بڑا 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 لمیتی اور وہ پید گوگاً اپنوں دیمیم اچھی اور مجد بڑا 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 لیسن کے پید ہم نے یہاں تابع کریں امو اپنی پیتے بڑا 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 اچھا نا سن راکھ اس کی تینی اکیری کے چھلکے ہیں باریک کٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لیسن کے جوے ڈالے ہیں لیسن کے جوے کے ساتھ ہم نے حلدی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے کلونزی ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے میتھی دانہ ڈالا ہے اور اب ہم زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نیبو نیبو لگا رہے ہیں نیبو سے پریزرویٹیو ہے نیبو سے اچار جو ہے ریزرو ہو جاتا ہے اچار ایک دفعہ ناظرین بن جائے نا تو اس میں پانی کا پانی نہ چلائیں اچھا یہ ہے یہ سرسوں کا تیل ہے یہ سرسوں کا تیل ہے ناظرین کتنا مزے کا ہوتا ہے یہ سرسوں کا تیل ہے یہ تھوڑا سا گرم ہوئے گا اس میں بھگار میں ناظرین ہم رائی بھی ڈال ساتے لیکن ہم ڈال نہیں رہیں یہ میتھی دانہ ہے یہ زیرہ ہے یہ کڑی پتہ ہے اور یہ ثابت لال میرچ ہے اس کو ہم سیاہ کریں گے تھوڑا سا گولڈن کیا کریں گے ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس میں ملا دیں گے دو سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اور دو سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اور یہ اچار تیار ہو جائے گا اپسلوٹلی اور دیکھا اچھا اچھا ناظرین پانچ بجے آپ کی پانچوں ریسپیز ماشااللہ سے تیار ہیں تیار ہیں پاسس شیف مرل 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 سا انتاری براو کار دنیا کار دیتیو اور یہ جو ہماری سمودی تھی یہ بھی آلموز بن گئی ہے سمودی نہیں ہے یہ خالی شیک ہے ماللو یہ ناظرین یہ دیکھیں آپ کی یہ اس پہ لاؤ بھئیہ یہ دیکھیں یہ چٹنی ہو رہی ہے یہ پک رہی ہے یہ بھی پک جائے گی تو یہ بن جائے گی بہت مزی کی ہوتی اس کو آپ فریج میں رکھیں اور ہفتہ دس دن بیز دن صرف گیلا چمچ خیال رکھیں یہ گیلا چمچ نہ ڈالیں اور جب بھی نکالیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بوٹل میں بنا کے رکھ لیے فریج میں تو جب بھی نکالیں تو ایک الگ سے برطر میں نکالیں اور اس کو کنزیوم کر لیں یعنی اگر آپ نے اس میں بار بار چمچ ڈالیں گے تو اس میں فپوندی لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو نکالیں اور اس کو کنزیوم کر لیں زیادہ مت نکالیں تھوڑے سے برطر میں نکالیں اور کنزیوم کر لیں اب تم اس میں ڈالو میں اسے کس باکا واکا جو فوٹبال ہے اس کا گانا چیک کری تھی اب ہو چکا ہے ہمارا میری اور حسین کے لیے جو بنائی ہے کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ آواز آئی ہے تھوڑا سا میری لیے بھی ہے یہ ہو گیا مانگو ملکشک ہے رہی نائس ہے اس لیے یہ ویلا آسف کے لیے رکھا آسف بھائی کے لیے اسے بھائی جلیں اور دیکھیں اس کو اور بھی تو گلاس ہیں جنازیم یہ بھگار ہو رہا ہے اس میں ام نے کڑی پتہ ڈالی پتہ ڈالی میتی دانا دالی دیکھیںaudے بہت ہمارے دیوڑاً دلیا اندازے سے دیر ٹیبسپون دو ٹیبسپون دو ٹیبسپون جو اپنے ہاتھ میں آئی ہیں آپ سب دلیوڑو امران فیصلہ باد ہلو اسمہ علیکم امران مال علیکم اسلام کیا حال نہیں آپ کے ٹک ٹک میشے آپ کیاں ہیں فان تیکیو خیریت سے آپ صحیح جی بالکل ٹک تک چاہیں کہ امران آم کے مربع کے حوالے سے کچھ ہے نا وہ بتائیے گا آم کے مربع کے حوالے سے چاہاہ آم کے مربع آپ کب تک دش بنائیں گی ہمارے لئے آم پر اچھا میں اس طرح کروں گا اچھا بلکل امران اس طرح کریں گے کہ منڈے کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آم کا مربع بنا دیں گے منڈے کی ایک اور رسیپی ہے بٹھ ہم سوڑی سی ٹویکنگ لے آئیں گے ویل میں مربع آن منڈے کمنگ منڈے انشاءاللہ سی ٹویکنگ ملک سوڑی گی اچھا بہت سیزن بھی ہے بلکل چٹنی اچار اور دو پیازہ اور یہ مانگو یوگرٹ ضرور بنائیے گا امران بہت بہت مزایے گا امران ضرور بنائیے گا اور کچھ آپ نے فرماش کردی ہے سوڑی اس قبل میں میری آنٹی اور میرے کزن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو جنہے ہائے بول رہے ہیں ان کو آپ کا ہائے کا سائل بہت اچھا لگے ہیں حضرت اندین سوڑی شکریہ کم ڈالی تھی چینی Isn't it brilliant Mr.. بہت مزید ہے اپکے لئے ملا دو لیکن کل بیسن کے ردو بران سے کہیں گے بڑا پر میں ایک ہی لائن تھی مشی ہلوائی شاپ اپکی میری ہلوہ جات اب یہ کر لیں آپ یہ بھگار کر لیں اشارہ آ رہا ہے آجا سنیں ماشااللہ آجا اب ہم لاس بریک میں جا رہے ہیں اب ہم لاس بریک میں جا رہے ہیں اس کے بعد ہم کھانا کو نکالیں گے اور آپ کی پتہ ہے یہ خاص پریزنٹیشن کے لئے مشی لے کر آئی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت یہ یہ حسین لے کر آئی ہے اس کے بعد نازین ایک بریک پر چلتے ہیں کیوں کی یہ عام یہ دیکھیں نازین ایک بریک پر چلتے ہیں اور ابھی باپس آتے ہیں نازین آپ دیکھیں پروگرام کھاتے پیتے ہیں اور اس کے لئے لاس بریک سے ہم ہو کے آگئے ہیں اور اب ڈسپلے ہونا ہے اور اب حسین کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اچھا نازین یہ اچار کی آخری آخری دہائی پر آگئے ہیں یہ ہے نمک ہے یہ حلدی ہے اور یہ بھنا پسا زیرا ہے یہ ہم نے مچ کیا اور یہ ہم نے مرچوں میں لیا اور یہ ہم نے مرچوں میں لیا تھوڑا سا اگر سرسوں کا تیر ہمیں بچا نہیں ہے لیکن اگر ہم ملانا چاہیں تو سوڑا گیلا کر لیتے ہیں اچار میں پانی نہیں پڑتا ہے اچار میں پانی نہیں پڑتا ہے اچار میں پانی نہیں پڑتا ہے یہ ہم نے اس میں سے یہ مرچوں میں بھر دیا اسی طرح ایسے پلیز یہ میں نے ضرور دکھانی ہے جلانے سے پہلے اتنی خوبصورت ہسین جا یہ لے کے آئے ہیں کینڈل ہارٹ شیپ ہارٹ کے لیتر بائی پاس ہوا بائی پاس کے بعد ایسا ہوتا یہ ہم نے مرچوں میں بھرا ہے ناظرین سرسوں کا تیر زیادہ ہوتا تو زیادہ آرامت سی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ آپ کا یہ ٹھنڈا ہو گیا ناظرین یہ ہم نے بھگا لیا ہم نے اس میں یہ اچار ڈال دیا یہ ہمارا ٹیبل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو دیکھا ہی بل کسی ہے ناظرین آپ نے ٹیبل میں ہو رہا ہے اتنا خوبصورت اور یہ ٹیبل اصلیت میں ناظرین اتنا خوبصورت ہے یہ سٹوڈیو کی ٹیبل ہے ناظرین یہ نہیں دیکھیں آپ نے ایک کبوتر جو ہے وہ کہلولا فرما رہا ہے اس چاندی کے ڈش میں دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں اب مقابلہ سخت ہے ناظرین یہ میرچ بھری بھی ہے یہ بھی ہم نے ساتھ ملا دی ایک ساف لکڑی کا چمبر دو ایڈون وانٹا ٹیٹ زرس یہ ہم نے دو جوش دینے اور یہ آپ کا اچار اگر ہم یہ مسالہ ہے نمک زیادہ لگ رہا ہے اوپر سے تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں لیکن نمک ہوتا ہے ایک نیبو دے گو مشید نیبو دے دو تاکہ اس کو تھوڑا اچھا اچھا ایک ہم نے اپر سے نمک دیکھیں ہم نے ضرور ڈالا ہے اوپر سے ہم نیبو ڈال رہے ہیں اچھ چلائیں گے مشی اس کو نکال دو میں نکال رہے ہیں اچھا دو پیازے کو کس میں نکالوں اس ویلے میں نہیں نہیں یہ چکوٹ بڑکن رکھا بائے وہ نیچے رکھا بائے نازلی دو پیازے کو نکالوں اچھا 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 دو پیازے اچھا دو پیازے ہم نے نکالیں نازلی اس میں کچھ نہیں ہے آپ نے خالی پیاز کو ہلکا براون کر کے نکال دینا ہے پھر گوشت کو نمک ڈال میرچ ڈیڈھا جب گوشت بھون جائے تو پیاز ڈالنی ہے ساتھ کیری ڈالنی ہے دو پیازے اچھا مزے کا کیری دو پیازے بنتا ہے یہ آپ کا اچار بھی بن گیا یہ اس میں نالنا ہے نہیں اس میں نہیں نہیں یہ والی پلیٹ میں اچھا لے گا اس میں چاول نکالیں گے یہ آپ کا ناظرین اچار بن گیا ہے ماشاءاللہ اب یہ دور دور رکھیں گے ہم کھائی سے کھائے گا تیسٹن یہ اچار بھی بن گیا ہے اچھا ناظرین وہ ہمارا جمرا ہے ناظرین 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 اور یہ ناظرین کا مقابلہ ہے یہ ہم مینگو یوگرٹ جما کے لائے تھے گھر سے اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ بھی ملے گا اوکے اوپر ہم نے اس پر مینگو سپرنکل کیا آپ اگر فریش کریم سجانا چاہیں تو وہ بھی سجا سکتی ہیں اچھا اس کو بیلنس کر لوں سرا یہ بھی رکھو ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس ام ایس بھی کر سکتے ہیں ناظرین اس ام ایس بھی کر سکتے ہیں ناظرین ناظرین یہ چٹنی بھی تیار ہو گئی ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے سرکے میں بنائی ہے اگر اس پر آجائے بھئیے یہ دیکھیں بہت مزید کی چٹنی ہوتی ہے یہ اس میں خالی کالونجی ہے لال میرچ ہے ادرک ہے چینی ہے سرکا ہے یہ بھی تیار ہے اوکے اب ہو گیا ڈسپلی ہے ہمارا سارا نہیں ابھی نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی میں سوچی یہ روزز رکھ لیتے ہیں یہ چٹنی بھی تیار ہو گئی ہے روزز رکھ لیتے ہیں ایک منٹ کچھ نہیں اچھا آسف بھائی بھی آئے گا وہ آئے گا ایک منٹ میرے پاس ابھی تک آسف آسف ریسپیز لائے مجھے آپ اچھا آسف ریسپیز پھر میں خود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پڑھنی ہے وہاں ضروری ہے کہہ رہے ہیں پڑھنی ہے تو آپ اچھا ایک شکنڈ یہ یعنی ترسپاسیل نہیں ہو رہی ہے کہ پڑھنی ہے ترسپاسرس بھی پروسیکیوٹی نہیں نہیں میں سوچھی تھی وہاں ادھر رکھ لوں چاول کو چاول دادہ پرومیننٹس ہو گئے اوکے یہ جو ہے بن چکا ہے سارا کچھ ابھی آپ دیکھیں ہزین کیری کا دو پیازہ کیری کا دو پیازہ کیری کی چھلکوں کا اچار کیری کی کھٹی میٹی چھٹنی مینگو شیک اس کے ساتھ سادے چاول آپ کا مینگو ڈے تیار ہے اور مینگو ڈے تیار ہے اور مینگو ڈے تیار ہے اور میں ادھر ٹیسٹنگ جو ہے میں سوچھی کہ بعد میں آگے کرنا ہوں ایک اور کینجل ادھر آگئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سیٹ ہوگئی دینا فر ٹو اور آپ ریسپیز بول دیں تب تر ٹھیک ہے نا ریسپیز بول دیں اور نازین آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کیری کے چھلکوں کا اچار کیری کے چھلکے چاہیے آپ کو کم سے کم آٹ کیریوں کے حلدی ایک ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون کٹی لال میرچ دو ٹی سپون میتھی دانا ون ٹی سپون کلونجی ون ٹی سپون لیسن کے جوے آٹ سے دس ٹلائز بھونی پسی دارچینی ون ٹی سپون سابت لال میرچ آٹ سے دس آئل ون کپ مسٹرڈ آل چاہیے سالٹو ٹیسٹ رائی ہاف ٹی سپون ترکیب سب سے پہلے کیری کے چھلکوں کو اچھی طرح دھو کر اس میں نمک حلدی زیرہ کٹی لال میرچ میتھی دانا کلونجی لیسن کے جوے شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں اوپر سے ایک نیبو کا ارخ سکویز کر دیں الگ سے مرچوں کو بیچ میں چیرہ لگا کے حلدی نمک کو بھنا پسہ زیرہ لگائیں پھر ایک کڑھائی یا فرائنگ پین میں سرسوں کا تیل میں ثابت لال میرچ زیرہ میتھی دانا اور کڑی پتہ کرکڑائیں اور تیل کو تھنڈا کریں جب تیل تھنڈا ہو جائے گا تو کیری کے چھلکے شامل کریں اور تھوڑا سا پکائیں اور اوپر سے ایک دو نیبو کا ارخ شامل کریں اچار محفوظ ہو جائے گا ساتھ مرچیں بھی شامل کریں اور پکائیں دو سے تین منٹ کے لیے خیال رہے جب اچار پک جائے تو اس میں کبھی بھی گیلہ چمچ نہ ڈالیں اچار خراب ہو جائے گا کیری کا دو پیازہ آدھا کلو مٹن ہڈی کے ساتھ آنین کم سے کم آٹھ عدد گلابی کر لیں سلائسٹ کیرییاں دو کیرییاں کم سے کم چھلی ہوئی ان کے چپس کی طرح قتلے کاٹ لیں حلدی ایک ٹی سپون لال میرچ ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن پسا ہوا ایک ٹیبل سپون کری پتہ کے پتے چھے سے آٹھ عدد آئل ایک کپ برین چلی چھے سے آٹھ ہرا دھنیا گانش کے لیے ون بنچ ترکیب سب سے پہلے ایک دیکچی میں تیل شامل کریں اور اس میں پیاز ڈالیں اور ہلکا گلابی کر لیں جب ہلکا گلابی ہو جائے تو پیاز کو باہر نکال لیں پھر اسی تیل میں گوشت کو ڈالیں اور اس میں نمک لال میرچ ادھرک لیسن حلدی تین سے چار ثابت ہری میرچیں ڈال کے گوشت کا پانی خوش کر لیں جب پانی خوش ہو جائے گا اور تیل اوپر آ جائے گا تو پیاز جو الک سے تھی اور کیریان پیاز کیریان شامل کریں کری پتے کے ساتھ تو تھوڑا سا بھونیں تاکہ گوشت پیاز اور کیری ایک جان ہو جائیں اوپر سے ہر دھنیا ہری میرچوں سے گانش کریں اور سادے چاولوں کے ساتھ مزے لے کر کھائیں احتیاط رکھیں خیال رہیں کیری کے دو پیازے میں پیاز اور کیریان دونوں گدری گدری ہونی چاہیے گدری گدری کیری کی کھٹی میٹی چٹنی کیریان چھلی ہوئی فرنچ فرائز کی طرح کٹ لیں کم سے کم چھے کیریان ثابت لال میرچ دس عدد ادرک تین کم سے کم جولین سٹائل میں کلونجی ایک ٹی سپون میتھی دانا ون ٹی سپون شگر ون ایڈا ہاف کپ سرکہ ون کپ آئل ون کپ لیسن کے جوے آٹھ سے دس سلائسٹ سالٹ ٹو ٹیسٹ رائی ہاف ٹی سپون اس کی ترکیب ترکیب کیا ایک دیکچی میں کیریان ادرک ثابت لال میرچ کلونجی سرکہ و چینی کو ساتھ پکائیں جب چینی گھل جائے تو چٹنی تیار ہے اس میں تیل کا آپشن آپ کے پاس ہے اگر آپ تیل ملانا چاہے تو ملا سکتے ہیں بغیر تیل کی بھی چٹنی تیار ہے احتیاط رہے کہ چٹنی میں پانی نہ ڈالے چٹنی خراب ہو جائے اس کے بعد ہے کیری کے مہنگو یوگرٹ کیری کا مہنگو یوگرٹ 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 ایک کلو فریش ٹریم دو پکٹ کنڈینس ملک دو تین سپر نیپل جیلی دو پکٹ مہنگو چنک اور فور لارج مہنگو جیلتن پاوڑر کے لیے دو ٹیبل سپون پانی اور دو ٹیبل سپون جیلتن پاوڑر ترکیب ایک کلو ایک پیالے میں ایک کلو دہی کریم کنڈینس ملک پاوڑر پائنیپل پاوڑر جیلی اور مہنگو کے چنک شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں پھر دو ٹیبل سپون جیلتن پاوڑر شامل کریں احتیاط رکھیں جیلتن پاوڑر کو دو ٹیبل سپون پانی کے ساتھ پکائیں اور ایک پانی سے بھرے پین میں پکائیں کلو رہے جیلن پاوڑر کو کبھی بھی ڈائرے چولے پہ نہیں رکھتے دہی کو خوب سارا ٹھنڈا کریں اور مزیدار میٹھا تیار ہے موسیقی موسیقی موسیقی